بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوریز میں نے تین شیئر کرنی ہے بہت ہی دبنگ قسم کی سٹوریز ہیں بھائی بہت ہی یوں سمجھ لیں کہ اہم ترین سٹوریز ہیں تہل کا مچا دیا ہے ان سٹوریز نے یہ چودری پرویز الہی پنجاب کے وڈیڈاکو اور سپریم کورڈ کے جج جسٹس مظاہر علی نکوی کی آڈیو لیک ہو گئی ہے گٹ جوڑ پکڑا گیا ہے سامنے آ گیا ہے اسی کو بنیاد بنا کے تھوڑی دیر پہلے رانہ سناؤلہ صاحب نے بہت ہی امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ معاملہ ادھر رکے گا نہیں یہ معاملہ بہت دور تک جائے گا اس پہ بات کرنی ہے اور بہت تفصیل کے ساتھ بات کرنی ہے اسی سے ریلیٹ کر کے بات کرنی ہے کہ عمران خان یہ جو پاکستان کی عدلیہ ہے بہت سارے ججز ہیں عمران خان کی سہولتکار بنی ہوئی عدلیہ مبینہ طور پہ مبینہ طور پہ کچھ ججز عمران خان کے سہولتکار نہیں بلکہ یہ چھوٹا لفظ ہے وہ مبینہ طور پہ عمران خان کی ڈھال بن کے سامنے آ رہے ہیں اس پہ بات کرنی ہے جناب دوسری بات کرنی ہے کہ یہ چشم فلک نے یہ بھی دیکھنا تھا کہ وہ جنرل فیض حمید جو اب سے چند ماہ پہلے یا یوں سمجھ لیں ایک سال پہلے سیاہ سفید کا مالک تھا اس فیض حمید کا بھائی معتل کر دیا گیا ہے اور کیوں کی یہ ہے کون تھا کیا یہ آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کرنی ہے اور پچھلی ویڈیو میں میں چونکہ چیف الیکشن کمیشنر کو بلایا تھا سپریم کورٹ وہ ڈیولپنگ سٹوری تھی تو میں اس میں بہت زیادہ نہیں بولا تھا اس پہ بات کریں گے لیکن سب سے پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں نمبر ڈسپلی ہو رہا ہے تین گھر رہتے ہیں بھائی تین گھر انشاءاللہ اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے بنیں گے زفر نکوی ویل فیر فاؤنڈیشن ریجسٹر ہو چکا ہے دو سو بیک بھی رہتے ہیں یہ آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں آپ شیئر کروں گا اس ویڈیو کے آخر پر ایک ایکسکلوسیف ویڈیو بھی لگانی ہے اور لگائی ہے میں نے اس ویڈیو کے آخر پر ایک ایکسکلوسیف ویڈیو وہ بھی یہ ویڈیو تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں نا پرویز علائی اور جسٹس مظاہر علی نکوی ابھی سروین جیج ہیں بھائی سپریم کورٹ کے جی ہاں مظاہر علی اکبر نکوی ان کی ویڈیو تو میں دکھا رہا ہوں ایک ایکسکلوسیف ویڈیو اپنی اس ویڈیو کے بالکل آخر پر لگا رہا ہوں وہ آپ نے مس نہیں کرنی آپ یہ دیکھیں یہ تو مدہ آ جائے گا یہ دیکھیں جناب سب سے پہلے میں اسی سے سٹارٹ کر رہا ہوں پرویز علائی یعنی پنجاب کے وڈے ڈاکو اور مظاہر علی اکبر نکوی اور ساتھ مظاہر علی اکبر اس ویڈیو کے آخری حصے میں جو گفتگو ہو رہی ہے پرویز علائی کی وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی سے ہو رہی ہے اس سے پہلے حصے میں ہو رہی ہے گفتگو ان کے اپنے جوجہ صاحب ہیں کوئی دوسرے حصے میں عابد زبیری صاحب جو سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے صدر ہیں معمولی بات نہیں ہے یہ ایک تہل کا خیز سے ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہے یہ ڈیویلپمنٹ ادھر نہیں رکھے گی اس کے بعد دبانگ تفسرہ کرتے ہیں بھائی آجائے 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 ذرا سن لیں پہلے یہ سن لیں جو سب پہلے آجے 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 ہوتا جائے کہ اتنامات سا رہے تھے ہمیں اسلامات نہیں جائے جائے پہر اس کا بات ہو جو پراسوس اور گافہ ہوتے ہیں تو اسے وہ کوشش کرنا ہے پراہ بار رہی وہ کوشش کرنا ہے بس کل کوشش کرنا ہے مرمو مزارہ جی اکبر نکوی ہاں بھٹی کے جی بڑا سپانگے ہاں نہیں ہے جاننا کوی کے پاس لگا نا ہے ہاں لیکن فائل ہو کر دیا نا ہونے فائل کر دیا سر فائل کر دیا جوڑے صاحب کو پوچھ دیا ہوں میں جوڑے ساتھ مانو کر دیا کل بھی میری پاس بھی نہیں کل تک تو تیار نہیں ہوا تھا تو میں چیک کر دیا پاہم صحیح کو ہے بات وہ آپ کام لینا ہو میں کام لیتا ہوں صاحب یہ سمع دیا سر اچھا سر یہ کام اور ہے سر وہ پرسوں پرسوں جو چودہ تاریخ اور ڈوگر کا بھی کیس لگاوا ہے پینچ کا دوارا سر سر بھی نکوی صاحب ہیں وہ غلام حمد ڈوگر جو سر توĞ میں گم ہوں پرسوں پرسوں، لگاوایا سر پسوں کیونکہ چونکہ وہ چ Cuzkyمه ڈیٹو ہđنا دیا گا وہ پسوں لگاوایا چودہ پہ سر marchun سر میں 숨 imperial med Credit پورنگ litt یہ میں 2% ہے گئی میں بہت آرہ ہم ممشمممไ qu delivering پوچھ گیا جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو کہا ہے جناب مجاب کے وڈے ڈاکو اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں 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 میں آ رہا ہوں تو انہوں نے جب زیادہ وہ کیا تو آخر پہ ویڈیو کے آخر پہ یہاں پہ نہیں آیا لیکن ویڈیو کے آخر پہ ہے وہ جی کی ہو گیا کی ہو گیا یار ہے ٹھیک ہے نا اب آپ ذرا فرینکلس کا انداز دیکھیں چودری پرویز الائی کا ویڈیو کے آخر پہ وہ کہتے ہیں کہ کی ہو گیا یار میں کہہ رہا ہے نا کہ میں آ رہا ہے بس ٹھیک ہے نا میں نے سر سلام کرنا ہے ٹھیک یہ وہی مظاہر علی اکبر نکوی ہیں خیر سارے نکویوں کا تو سارے انہوں نے شرم سے جھکوا دی ہے میں سیدھی سیدھی بات میں بڑا دمانگ بندہ ہوں میں صحیح بات کرنے کا آ دی ہوں اچھا تو مظاہر علی اکبر مظاہر علی اکبر نکوی کی کیس میں ہی جناب یہ انہی محمد خان کا بھی وہ محمد خان بٹی کی غالباً بات ہو رہی ہے ان کا کیس بھی ادھر ہی لگنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جس ڈوگر صاحب کا کیس یہ بھی مظاہر علی اکبر کے نکوی کی ہی عدالت میں لگنا ہے اور بینچ بناتا ہوتا ہے چیف جسٹیس تو اس کا مطلب ہے کہ مبینہ طور پہ پوری پلاننگ کر کے بینچ بنایا گیا ٹھیک ہے اچھا اس بینچ میں جناب آگئے اور اسی بینچ نے جناب طلب کر لیا فوری طور پہ الیکشن کمیشنر کو بھی چیف الیکشن کمیشنر کو ٹھیک ہے اس کو طلب کر لیا اور طلب کر لیا بڑا جناب بھڑکیں شڑکیں ماری گئیں مبینہ طور پہ اور بہت ہی کچھ چیز طرح کا اور چیف الیکشن کمیشنر صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ جی میں کیا کروں نہ تو فوج سیکیورٹی دیتی ہے نہ حکومت پیسے دیتی ہے اور مہتات عدلیہ نے وہ آروز وغیرہ دینے کے وہ انکار کر دیا تو پھر ایسے محول میں میں شفاف الیکشن کیسے کرا سکتا ہوں ٹھیک اور پھر اس کے بعد سوہ موٹو کے لیے انہوں نے بھیج دیا اپنا چیف جسد صاحب کو کیس کہ جی وہ اگر مناسب سمجھے تو سوہ موٹو لیں اور یہ انتخابات کرائے جائیں اس سے آپ کو پورا اندازہ ہو رہا ہوگا اس سے پہلے بھی گلگت بلتستان کے چیف جج رانا شمیم صاحب نے باب زہمتے کی بات کی تھی کہ انہوں نے میرے سامنے کس طریقے سے اور کس طرح سے ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس اتر مناللہ صاحب جو کہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورڈ کی چیف جسٹس تھے انہوں نے کیس کو کس طریقے سے دبا دیا تھا الٹا رانا شمیم کے لیے زمین تنگ کر دی گئی تھی باب زہمتے کو بلایا تک نہیں گیا اس آڈیو کا فرینزک نہیں کرایا گیا اب رانا سناولہ صاحب بابی فرینزک کرایا جائے اس کا مجھے معلوم ہے کہ اس آڈیو کے مزید حصے بھی ہیں اور وہ بہت زیادہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں یہ ون ٹو ٹری پارٹ آیا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ اس آڈیو کے مزید حصے بھی ہیں جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں کہا جا رہا ہے کہ اس کے فرینزک کرا کے پھر چودری پرویز علاہی کے خلاف مقدمہ دائر ہو اور رانا سناولہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کے بعد انہیں گرفتار کیا جائے گا ٹھیک ہے نا جی لیکن ایک اور بات ہے کہ جو مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کی جو بات ہے جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے ان کا کیا ہوگا کیا ان کو اس کے بعد اس عہدے پر رہنے کا اخلاقی یا قانونی جواز کوئی باقی ہے اس عہدے پر مظاہر علی اکبر نکوی صاحب مائل آرڈ کیا آپ کو اس عہدے پر اس آڈیو کے بعد آنے کے بعد رہنے کا کوئی جواز ہے کیا اس آڈیو کے آنے کے بعد کیا چیف زرسل صاحب پاکستان کو سوو موٹو نہیں لینا چاہیے کیا اس آڈیو کے آنے کے بعد کم از کم مظاہر علی اکبر صاحب کو ایسے بینچز سے فوری طور پر الگ نہیں ہو جانا چاہیے کیا خیال ہے یہ وہ صورتحال ہے اور اتنی فرینکنس ادھر ہے تو داماد نے قبضہ کیا ہوا ہے پورے لاہور ہائی کورٹ پر بھائیو کیا رہا ہے یہاں تو عدل کا انصاف کا قانون کا آئین کا جنازہ نکل رہا ہے اور یہ مبینہ طور پر بعدیوں نظر میں جج نکال رہے ہیں ٹھیک ہوگی آنہ یہ یہ معاملہ ہے یہ تو پھر وہی والی بات ہوئی نا یہ تو انتہائی خطرناک بات ہے یہ کیا یہ معاملہ ادھر رکے گا نہیں یہ معاملہ ادھر بالکل نہیں رکے گا یہ معاملہ بہت دور تک جائے گا اور جانا بھی چاہیے اب اس کے بعد ایسے ججوں پر کوئی اعتبار کرے گا کوئی اعتماد کرے گا اس کے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے یہ آڈیو کیسے لیگ کوئی کس نے کی یہ کہانی پھر سئی ٹھیک ہے نا لیکن ہو تو گئی آڈیو تو لیگ ہو گئی آج ہے بھائی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک آڈر پڑھ کے سنا رہا ہوں آڈر ہے آفیس آفدہ کمیشنر راولپنڈی راولپنڈی اسٹیبلشمنٹ برانچ ڈیٹ ہے تیرہ فروری دو ہزار تیس اور آڈر لکھا ہوا ہے میسٹر نجف حمید فیض حمید صاحب کے بھائی ان کو بجلی کی رفتار سے پٹواری سے یہ تھے پٹواری ان کو پٹواری سے نائب تصیلدار لگا دیا گیا اس کے بعد مختلف درجے ہوتے ہیں کانون گو پٹواری سے اوپر پتن گرداور کانون گو پھر نائب تصیلدار وغیرہ ٹھیک ہو گیا نا ان کو بجلی کی سپیڈ سے لگا دیا گیا نائب تصیلدار میسٹر نجف حمید نائب تصیلدار چکوال is hereby placed under suspension with immediate effect in the public interest on account of misconduct misconduct کی بنیاد پر انہیں suspend کر دیا گیا ہے he is directed to relinquish the charge with immediate effect فوری طور پہ چار چھوڑو and report to commissioner راولپنڈی division without fail راولپنڈی division کے commissioner راولپنڈی division جو ججوں کو suspend اور terminate کرنے کا plan بنا کے بیٹھا ہوا تھا واہ مالک کی کیا کام ہیں وہ ذات ہے جو کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ کوئی ارادہ کرتے ہیں تو وہ کوئی دوسرا ہی کر دیتی ہے ٹھیک ہے نا وہ ذات لوگ بھول جاتے ہیں اپنے جب کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں اس کرسی کے بلبوتے پر لوگ اپنے آپ کو فراؤن سمجھنے لگتے ہیں لیکن خدا من کریم دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تو خدا نہ بن ٹھیک ہے نا خدا میں ہوں اللہ میں ہوں تو خدای کے دعوے نہ کر تو خدا نہ بن تو زمین پر اکڑ اکڑ کے نہ چل یہ کسی نے سوچا تھا کہ جنرل فیض حمید کا بھائی سسپینڈ ہو جائے گا میں کہتا ہوں کمیشنر کی جرت اگر وہ اس وقت جب ان کے بھائی ایسائی تھے اور ڈی جی آئی ایسائی بھی ایسے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ پورے آپ پچھلار کوئی تیس سال دیکھ لینا جہاں سے ہمیں بھی یاد پڑتا ہے پچھلے تیس سالوں میں اگر کوئی سب سے زیادہ دبنگ ڈی جی آئی ایسائی آیا ہے جس نے پورا اختیار ایسا اختیار ہاتھ میں لیا ہے کہ جس کا جی ایس کیوں بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا وہ ڈی جی آئی ایسائی جنرل فیض حمید تھے ٹھیک ہے یہ کمیشنر کی کیا جورت تھی اس نے تو کمیشنر کو ٹرمنیٹ کر کے رکھا دینا تھا جیل میں ڈال دینا تھا اگر اس کا بھائی جو ہے نا ان کے ہوتے ہوئے جنرل فیض حمید کی ہوتے ہوئے ان کے بھی لیکن ایک ذات ہے جو انسان کو اپنی اوقات یاد دلا دیتی ہے وہی افتخار عارف والی بات ہے بہت خوبصورت انداد میں انہوں نے کہا کہ یہ وقت کس کی رہونت پہ خاک ڈال گیا یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں آج ان کا بھائی سسپینڈ ہو گیا ہے یعنی کہ جنرل فیض حمید کا بھائی سسپینڈ ہو گیا ہے جس سے پارلیمنٹ کامپتی تھی جس سے بہت سارے سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے مختلف لوگ میں آپ کو اب کیا میں کہوں لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو کیا پلان بنایا ہوا تھا ان کو فارق کرنا ہے ان کو جناب ہٹانا ہے اس کو لگانا ہے اس کے خلاف یہاں پر سپریم جوڈیشل کونسل میں یہاں یہ کیس بھیجنا ہے اس کے خلاف یہ کرنا ہے اس کے خلاف وہ کرنا ہے اور میں نہیں کہہ رہا یہ خود عمران خان کے فارمر ایسے پی ایم معاون خصوصی ندیم افضل چند صاحب ایک ٹی وی پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ بھائی یہ تو دس پندرہ سال کا پلان تھا کہ یہاں پر فران سیکٹری لگانا ہے فران بیروکریسی میں یہ تبدیلیاں کرنی ہیں وہ جج ہمارے خلاف ہے اس کو ہٹانا ہے کون سا نظام لانا ہے کیسے کرنا ہے آپ مجھے توسید دیتے جائیں میں آپ کو کبھی پرائم منسٹر تو کبھی پریزنٹ تو کبھی کیا تو یہ بناتا جاؤں گا جو اس طرح کے پلان لے کے بیٹھے ہوئے تھے ان پلانز کو کوئی ملیا میٹ کرنے والی بھی ذات ہے یہ بھی سوچا کریں بھائی اب یہ آپ ویڈیو دیکھیں جس میں نے ایکسکلوسیف ویڈیو کی بات کی تھی امید ہے آپ کو ویڈیو ساری کی ساری پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ ساری پسند آئی ہوگی ساری پسند آئی ہوگی جو اسلام لیکن میں غریب ہوں جو بیٹھا پنچی بچے ہمیں دھارے لقوت کی گئے ہیں جاپ دبی جی سارا گھانی لے گئے جاپ دبی جی سارا گھانی لے گئے سارا گھارے سارا گھارے بچے ہمیں چھوٹے چھوٹے سارا گھوکے ہیں لوگوں ہوکے ہیں اللہ حس جو انداد کی میں سارے نہ کروں رقمان اللہ کوئی کو نہیں کرنا نہ کوئی کو نہیں زفر ہمکی در اپیل کرنے ہیں جنہیں بنا نہ انداد کیتی ہیں سارے نہ لی اللہ حس جو انداد کرو بسہیں غریب ہیں نکے نکے بچے کرنا نہ کونی خان فوت کی گئے السلام علیکم آج ہم دیرس ملکان کی تحصیل پروہ کے گاؤں میں حاضر ہوئے ہیں یہاں پہ ہمارے بھائی ہیں تکی بھائی ان کا سلاب میں گھر کا بسہ بان گیا تھا مکمل گھر تباہ ہو گیا تھا اور یہ اپنے بچوں کے سمیت اپنے شہر ہیں یعنی اپنے گاؤں سے بار کچھ ان کے رشتدار رہتے ہیں وہاں پہ انہوں نے تقریباً کموں پہ چار ماہ ساڑھے تین ماہ چار ماہ کے آس پاس انہوں نے کیمپوں میں گزارا اور بچوں سمیت وہاں پہ تھے اور ان کے حالات بہت زیادہ خراب تھے شدید سردی کی صورت میں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہیں ان کے ساتھ وہاں پہ رہ رہے تھے اور الحمدللہ خالقی ذات کا لاکھ الحمدلہ احسان ہے کہ آپ دوستوں کے تعاون سے آپ احباب کے تعاون سے ہم نے آج ان کا کمرا بغیرہ خانہ کر دیا اور آج یہ اپنے بچوں کو مہا سے کم سے لے کے واپس آگئے ہیں اور بہت خوش ہیں بچے بھی خوش ہیں یہ بھی خوش ہیں ان کے گھر والے بھی خوش ہیں کہ آج یہ اپنے گھر میں واپس آگئے ہیں اس ٹھائم ہم موجود ہیں ڈیرس مرخان کے گاؤں فتح میں اور جیسے لئے آپ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ہی تعاون سے کچھ علاقوں میں انتہائی مستحق اور غریب لوگ جن کے گھر سہلاتے جیسے ڈیمیج ہو چکے تھے آپ لوگوں نے تعاون فرمایا اور ان لوگوں تک آپ کی انداز پہنچی اور ہم نے یہاں پہ لوگوں کے لئے مکانات شروع کیا ہوا ہے تو آج ہم گاؤں فتح میں موجود ہیں اور یہاں پہ ہم نے ہمارے بزرگ ہیں یہاں پہ تبرک ان کا مکان سارے کے سارا گر گیا تھا یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرہ میں آپ کو دکھائے گا کہ یہاں پہ ان لوگوں کے تین کمرے تھے اور تینوں کے تین ہیں ہی سعلاب کا پانی بھاکے لے گیا اور پورا کا پورا گھر یہاں پہ ان کا ڈیمیج ہو چکا تھا اور پھر انہوں نے کچھ پیسوں کا اپنا بندباس کیا اور جیسے ہی مکان کی تعمیر کا سلسلہ یہ شروع کروانا چاہ رہے تھے تو خالق کے اپنے ہی نظام ہیں اپنے ہی کام ہیں تو ان کی آئی سائٹ کا کوئی ایشو بان گیا اور جب داکٹر تپاس گئے تو داکٹر نے کہا کہ جتنا جلدی بھی ان کے نو سکے آپ اپریٹ کروائیں تو آپ کا مسئلہ زیادہ مان جائے گا تو جو کچھ انہوں نے اپنی جمع پونجی کچھ تیس چالیس ہزار روپے اکٹھنے کی ہوئے تھے وہ سارا کا سارا اپریشن پر لگیا ہے لیکن خالق کی ذات مسبب الاسباب ہے وہ اسباب مہیا کرتی ہے زین نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ دوستوں کے آپ بزرگوں کے بھائیوں کے تعمل سے یہ کار خیر کا سلسلہ جاری ہے تو ہم نے ان کی آواز زین نیوز چینل سے آپ لوگوں تک پہنچائی اور آپ لوگوں کا انتہائی ہم بھی ممنون ہیں اور یہاں کے واسی بھی آپ کے انتہائی ممنون ہیں کہ آپ لوگوں کی تعمل سے آج ان کا ایک کمرہ الحمدللہ ہم نے فینل کروا دیا ہے اور یہ تقریباً جب سے سہلاب آیا ہے تقریباً قریب قریب چار ماہ ہو گئے ہیں تو یہ اپنے بچوں سمیت اپنے کسی رشتہ داروں کے گھر میں ریاش پذیر تھے اور انتہائی مشکل حالات میں ان کی زندگی بسر ہو رہی تھی تو آج اللہ کی ذات نے حسان کیا ہے ان پر آپ لوگوں نے یہ تعمل فرمایا تو ان کا کمرہ فینل ہو گیا ہے اور ہم آج یہاں پر حاضر ہوئے ہیں ان کو اس کمرے کی مبارک بات دینے کے لئے اور چابی دینے کے لئے کہ یہ اپنے بچوں کو آج یہاں پر لیا ہے دکوی صاحب دانساہ خوش رہا ادا کر رہے ہیں میں دو شکر ادا کر رہنا میں انہوں نے بچنیاں کو ہیاتی کرنا میں دو نیک ٹی وینے میں تھا گوڑے شکر ادا کر رہنا بہر امیجر ہے بھی بستی دویجر ہے جاہاں وانج منگی سے نکے نکے بچے ہیں اور تاستہ رائے ہیں خیمیں آگوں کپڑے آدھی رہے ہیں کہ جکہ جوڑی رہے ہیں کہ آج شکر ہے تھوڑی تامان نال تھوڑی میربانی نال ساکو گھر تھی ڈالا اللہ پاک تھوا کو ڈھگ رزق دے ہوئے تھے اللہ تھوڑے سنگتیا ساچا کو اللہ پاک بہت رزق دے ہوئے تھے تھوا کو عمر دراز ہونے تھے ساری ٹیم دا شکریہ دا ساکو گھر تھی ڈالا کتنے نکی دکھے بچے ہیں گھر آلے بچے زنانے جکے دعائی کرنے کھڑے اسلام علیکم کیا نام ہے بیٹا ابتا آپ پڑھتے ہیں کون سی کلاس میں ٹو کلاس میں ماشاءاللہ بیٹا اب ہمیں بتائیں کہ آپ جب سے سیلاب آیا اور آپ کا گھر گیا اس کے بعد آپ کی کیا پوزیشن تھی آپ کیسے رہتے رہے اور آج آپ خوش ہیں آپ کو اپنا گھر مل گیا سیلاب کی وجہ سے ہمارا گھر گیا گھر گیا تھا اور گھوں کے بھائے تنبو میں رہ رہے تھے آپ شفا نکوی کی بہت شکریہ ہے جو اب ہم اپنے گھر میں آ گیا ہیں ان کی ٹیم پوری ٹیم کا بہت شکریہ جو اب ہم اپنے گھر میں آ گیا ہیں ماشاءاللہ ماشتا ہے 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 ماشتا ہے